اسلام علیکم میں ابو اعمل ملت کے نام خاص پیغام ہیدرباد کے پرانے شہر کے علاقے بڑھلا گڑے میں کنگ سیویلیون کالونی میں ایک بہت خوبصورت پروگام رکھا گیا تھا پروگام کی تفصیلات یہ ہے کہ محلے کے جو بچے چالیس دن تک نماز فجر میں شریک رہے اور پانچ وقت کی نماز کی پاوندی کرے ان کو سائیکل کے توفے دیے گئے محلے کے ایک ذمہ دار شخص آتیف الدین نے اس پروگام کو آرگنیز کیا تھا اس محلے کے تین مسجدوں میں چالیس دن تک جو بچے نماز کی پاوندی کرے ان کو سائیکل کا توفہ دیا گیا اس پروگام کے خصوصی طور پر مہمان تھے جناب اکبر الدین عویسی صاحب آپ نے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا اپنی تخریر میں اکثر آپ سیاسی تخریر کرتے ہیں اور کل کی جو تخریر تھی بہت ہی خاص پیغام اور وقت کی ضرورت کے حساب سے جو پیغام دیا ہے آپ نے اس کے لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس تخریر سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ اس تخریر کو غور سے سنیں دوسروں تک شیئر کریں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں آپ کا پیغام یہ تھا کہ شادیوں میں ہم جو لوگ پیسے کی بربادی کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ مسجد میں نکاح کریں اور خریبی رشتہ داروں کو گھر پہ بلائیں ایک چھوٹی سی تخریر کر لیں دوسرے دن ولیمہ کر لیں اس سے ہوگا یوں کہ ایک دن کا فنکشن ہوگا کیونکہ شادی خانوں میں پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ روپے کے قرائے لیے جاتے ہیں تو ایک دن کے پیسے کی بچت ہوگی دوسرے دن ولیمہ کر لیں اس میں بھی فضول خرچیں نہ کریں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں اور دوسری بات غیر آباد مسجدوں کو بھی آباد کرنے کی آپ نے فکر ظاہر کی تو میری گزاری شاہ کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور ہم سب پر فرض ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم میں مساجد کے اماموں سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ اصلاع معاشرہ پہ بیان دیں معاشرے کی اصلاح پہ بیان دیں آج ہماری قوم کی عادت کو لوگ بگاڑ لے ہیں مانگنے والا بنانا چاہتے ہیں بس یہی ہے پریشان ہوں کچھ دے دو کرایا نہیں دے سکے کچھ دے دو لینے کے بجائے تم دینے والے کیوں نہیں بننا چاہتے اگر ہماری قوم ہماری ملت میں اگر بعض چیزوں کا اگر کریکشن ہو جائے نا تو ہم مانگنے والے نہیں دینے والے بن سکتے آج مجھے معاف کریں شاید لوگ تنخیط کریں گے میرے اوپر ہمارے محلجات میں دو چیزیں سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہیں ایک ہوتل دوسرا شادی خانے میں کسی کے شادی کے خوشیوں پر روک نہیں لگانا چاہتا مگر مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتر کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن مطالبے ہیں تو بچارہ بچی کا باپ خرض لیتا ہے سانچگ بھی کرتا ہے مہندی بھی کرتا ہے انگیجمنٹ بھی کرتا ہے نکاہ بھی کرتا ہے ولیما بھی کرتا ہے ارے اللہ نے نکاہ کو آسان بنایا اور نکاہ کو آسان اس لیے بنایا تاکہ زنا مشکل ہو جائے لیکن ہم آج نکاہ کو مشکل کر دے رہے ہیں خدا راہ جس طریقے سے آج کی اس محفل کا احتمام کیا گیا میں اپیل کروں گا کہ آپ لوگ نکاہ مسجد میں کریں اپنے گھر میں مخصوص لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا لیں اور دوسرے دن ولیما کر لیں تین تین دن شادی خانے کم سے کم ایک شادی میں میں نے سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ یا دیڑھ لاکھ یا پچاس ہزار تو ایک شادی خانے کا کم از کم کرایا ہے پھر کھانا پھر کپڑا ایک ایک دن دو دو دن کے بجائے اگر حیدر آباد کا مسلمان دو دن کی شادیوں کے بجائے ایک دن کی شادی کر لے گا تو میرا دعویٰ ہے کہ سوو کور ہم بچا سکیں گے اور وہ سوو کور ہم خوم کی خدمت کے لیے بیوان کی مدد کے لیے یتیموں کے سہارے کے لیے تعلیم کے لیے ہم خرچ کر سکیں یہ ہے یہ فکر آنی چاہیے آج ہماری قوم کو ہماری ملک کو حقیقی معینوں میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اصلاع معاشرہ کی ضرورت ہے مجھے معاف کریں میں معذرت خواہی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آخری بات کہتے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ جمعہ کی مساجد میں خدوے سے پہلے تخاریر کو ہم سنتے ہیں لیکن ہم تخاریر میں اگر اہل سنت کی ہے تو زیادہ تخریر اہل سنت پر اگر تبلیغی کی ہے تو زیادہ تخریر تبلیغ پر اہل حدیث کی ہے تو زیادہ تخریر اہل حدیث پر زیادہ تخریر اس بات پر کہ یہ بدت ہے یہ شرک ہے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ارے ہم اپنے اخائد کے جھگڑوں میں ہیں لیکن دشمن آج ہماری امارت کو گرانے کی فکر میں ہیں ہم کو از وقت پر فکر کرنی چاہیے اخائد کی بات کرنے کے بجائے ملت کے اصلاح کی بات کرنا ہے باشرے کی اصلاح کی بات کرنا ہے نمازوں کی پاون کی بات کرنا ہے اصلاح کو بچنے کی بات کرنا ہے یہ ضروری ہے آج ہم صرف تنقید کرتے ہیں یہ ہمارا دشمن یہ ہم سے نائنصافی کر رہا ہے یہ ہمارا حق تلفی کر رہا ہے یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے ارے ہاں بے شک یہ ظالم ہے یہ حق تلفی کرنے والا ہے یہ آپ کے حق کو چھیننے والا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھاک کر پہلے اپنی صلاح کر لو بعد میں اس حق کو چھیننے والے کا مخابلہ کرو ہم کو پہلے آگے بڑھ کر اپنی خوم کے لیے اپنی ملک کے لیے اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک مثال بننا ہو اللہ اس خوم کے مخدر کو نہیں بدلتا جس خوم کو خود کے بدلنے کا احساس نہیں اٹھو میرے پیارے مسلمانوں منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اپنے زندگیوں میں انخلابی تبدیلیوں کو لے کر آؤ تنخیدوں اور الزامات کے بجائے ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا